دوستو دنیا میں کچھ ایسی خطرناک سڑکے بھی ہیں جن پر گاڑی چلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ان سڑکوں پر ایکسپر ڈرائیوروں کے بھی پسینے چھوڑ جاتے ہیں ان سڑکوں پر چلنا مطلب جان کو ہتیلی پر لے کر چلنا ان سڑکوں پر کوئی جراسی بھی اچھو آپ کے جان لے سکتے ہیں بھارت میں ان خطرناک سڑکوں کو ہائیوے ٹو ایل یعنی موت کیور لے جانے والی سڑک کہا جاتا ہے ان سڑکوں پر چلنے سے پہلے آدمی دس بار سوچتا ہے ان سڑکوں پر آئے دن ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی روٹ ٹرے کے سوکن لوگ ان پر سفر کرنے سے باج نہیں آتے یہاں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی دیس کی پاس سڑکوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن پر ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیویں گسکل اور ہمت کے ساتھ ساتھ اچھی قسمت کا ساتھ ہونا بھی جروری ہے تو دوستو اب چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف جب کسی ندی کا نام مگر مچھوں کے نام پر رکھا جاتا ہے تو کیا ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک خطرنا کیوں ہے پاوشٹیلیا کے اتری شیطر میں اس تیت فیمس کے ہیلز کروسنگ ایک بدنام بارگرس کروسنگ ندی ہے جس میں کھارے پانی کے ساتھ ساتھ مگر مچھوں کی سنگیاں بہت ادھک ہے کے ہیلز کروسنگ پر جانا کمجوڑے والوں کی بس کی بات نہیں ہے یہاں صرف اور صرف بہادر لوگ یہ جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں دنیا کے سب سے خطرنا پلو میں سے ایک ہے یہاں کے لوگوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ریبر میں ٹوٹل ایک سویس مگر مچھ ہیں جو اس راستے کو ہمیشہ گہرے ہوئے رہتے ہیں کبھی کبھی یہ مگر مچھ پانی میں بہک کر کروسنگ پر آنے جانے والی گاڑیوں کے سامنے آ جاتے ہیں اس لیے اس کروسنگ کو پار کرنے کے لیے بہادر اور صحیح ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے اس کروسنگ کو پار کرنے والی ڈرائیور ہمیشہ اپنے جان ہتیلے پر لے کر چلتے ہیں نمبر دو بٹم ریور یہاں دنیا کے سب سے خطرناک سڑک پلو میں سے ایک ہے پروس سائیویریہ بٹم ندی کو پار کرنے والا ہے یہاں قرآن ٹرین کا پل لکڑی سے بنا ہے سائیویریہی موسم کے قارن لکڑی کی ستح لگاتار سڑ رہی ہے اس لیے یہ پل بہت اچھی حالت میں نہیں ہے یہ پل اٹھارو ستر فٹ لمبا اور پانچ فٹ اونچا ہے کچھ گوہینے پہلے اس پل کا ایک مین سائی گھموا پانی میں بہ گیا تھا اس کے بعد بھی یہاں کے لوگ بار بار اس پل کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اسے لمبے ایڈوینچر کے حصے کے روپ میں پار کرتے ہیں اور باقی کی لوگ ضرورت کے ساتھ سے اسے نیامیت روپ سے استعمال کرتے ہیں اس پل کو پار کرتے سمائے اس کی خراب حالت اور اتیدیک تھنڈ برباری اور تیج ہواوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے قارن یہاں درگٹنائیں انہیں کی سمبھابنا زیادہ ہوتی ہے جس سے پل اور خطرنگ مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کریں نمبر تین ٹیاں مین ماؤنٹن روڈ اسے دنیا کی سب سے خطرناک سڑکوں کے سریڑی میں رکھا گیا ہے اے سڑک سات میل کی موڑ اور محب دار والی ہے جس میں 99 بہت خطرناک یوٹن موڑ ہیں جو پہاڑ کی چھوٹی تک جاتی ہیں جہاں فیمس تیانوین وفا بھی استعمال ہے اسے سڑک کا درواجہ بھی کہا جاتا ہے اور سڑک پر ایک کھڑی چڑائی بھی ہے وہ دو سو سے دیرہ سو میٹر اوچھی ہے اور اسے نیمیت روپ سے کئی ٹور بسو دوارہ پار کیا جاتا ہے اس روڈ پر بیل ٹرینڈ ڈائیور ہی گاڑیاں چلا ستے ہیں کیونکہ اتنی خطرناک اور مابدہ سڑک پر کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا اس ہائیوے پر لوگ کی سرچہ کے لیے بیسے تو بیریئر بھی لگائے گئے ہیں لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی گلتی انسان کی جان لے ستی ہے نمبر چاہ یہاں بات ہو رہی ہے فرانس کی ایک ایسی اینو کی سڑک کی جو دن میں دو بار صرف دو گھنٹے کے لیے ہی نجر آتی ہے یہ سڑک مینلینڈ پر نوائر موٹی آئیلینڈ سے جوڑنے کا کام کرتی ہے یہ جگہ فرانس کی اٹلانٹک کوشت پر استیت ہے یہاں اس سڑک 4.5 کلومیٹر لنبی اور جوکرموں سے بھری ہے فرانس میں اس سڑک کو پیسے ڈو گویج کے نام سے جانا جاتا ہے فرانس میں گویج کا مطلب جوتے گیلے کرتے ہوئے سڑک پار کرنا ہوتا ہے دراصل یہاں سڑک دن میں صرف یہ گھنٹے کے لیے ہی دکھائیں دیتی ہے باقی سمیہ ٹائٹ کے کارن یہاں پانی میں ہی دو بھی رہتی ہے اس کے چاروں اور صرف پانی ہی پانی نجر آتا ہے اس سڑک کو پار کرنا بھیہت خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ دن میں دو بار ایک یا دو گھنٹے تک سڑک ساپ رہنے کے بعد اچانک دونوں کھناروں سے جلستر بڑھنے لگتا ہے جس کی گہرائی 1.3 سے 4 میٹر تک بھی ہو جاتی ہے رپورٹ کے مطابع اس سڑک پر ہر سال کئی لوگ ہاتھ سے کاسکار ہوتے رہتے ہیں نمبر پانچ کیٹ ٹاور بیلڈنگ دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگئے کہ ہماری پرتوی پر ایک ایسا بھی ہائیوے ہے چو ایک ویلڈنگ کے بیچ سے ہو کر گجڑتا ہے جس ہائیوے کی بات کر رہے ہیں وہ جاپان میں ہے جاپان کے اور ساکھا سہر میں آپ کو آرکیٹیکچر کا بے مثال نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سولہ منجل کی ایک امارت ہے جس پر نام گیٹ ٹاور ویلڈنگ یہ بیلڈنگ کی خاصیت ہے کہ اس کے بیچوں بیچ سے ایک ہائیوے گجڑتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ایسا دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا دراصل سرکار یہاں ایک ہائیوے بنانا چاہتے تھی لیکن بیلڈنگ کے اونر نے اپنی جگہ دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد وہاں کی سرکار نے بیلڈنگ کے بیچ سے ہائیوے بنا دیا بینا کوئی بیلڈنگ کو نقصن پہنچا ہے اور آپ کو جان کر آسچائر ہوگا ایک امارت کے بیچ سے ہائیوے جانے کے بعد بھی امارت پر کوئی اثر نہیں پڑا اور نہ ہی ڈرائفک پر کسی طرح کی روک ہے ہائیوے پرساسن کو امارت کے قرائدار ہونے کے چلتے بیلڈنگ کے اونر کو قرائے بھی دینا پڑتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ میں ایک بھی جرور بتائیں کہ اگر آپ کو ان میں سے کسی جگہ جانے کا موقع ملے تو آپ کونسی جگہ جانا چاہوئے دھنے بات ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں